لاہور کی جو کارکردی ہے وہ گراؤنٹ ریائلٹی میں سب کے سامنے ہیں کہ لاہور میں جو بڑی وارداتیں ہیں وہ بڑ گئی ہیں ساندہ میں بڑی واردات ہوئی سولہ کروڑ کی کوئی ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ یا چار کروڑ کی نہیں سولہ کروڑ کی واردات ہوئی بہت بڑی واردات ہے اور گھر میں وہ سونا پڑا ہوئا تھا ایک نکب زنی کی واردات نکب زنی کی واردات تھی اور سونا پڑا ہوا تھا گھر والے جو ہے وہ باہر گئے اپنی بیٹی سے ملنے بیٹیوں کا تمام سونا ادھر تھا بہوں کا بھی ایک ہی گھر میں تھا سونا چلا گیا ابھی تک کوئی بتا نہیں چلا کہ وہ کون تھے ڈاکو کہاں سے آئے اور کہاں فرار ہو گئے سیکنڈ ڈیفینس میں کروڑوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں ایک روڑ ایک گھر سے پھر تین سو پچانویں تین سو پچانویں لہور میں ہونا میری ویسے سمجھ سے باہر ہے ہم یہ وارداتیں ہم سنتے تھے کہ رورل ایریا میں دہات میں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ ڈاکو جتھوں کی صورت میں آ جاتے ہیں اور گھروں میں لوٹ مار کرتے ہیں گھر والوں کو یہ مار بنا لیتے ہیں لیکن تین سو پچانویں لہور میں ہونا جہاں اتنی فورسز ہوں جہاں پہ کیمرے لگے ہوں سیف سیٹیز کے اربون پہ جہاں جس شہر میں خرچ کیے گئے ہوں اور وہ بھی پوش علاقہ دیفینس کے علاقے میں یہاں پہ آپ روک کیے گا آپ نے تین سو پچانویں کا ذکر کیا کہ ہم دیکھنے والوں کو تین سو پچانویں جو واردات ہے اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کر دیں تین سو پچانویں کی واردات ہوتی ہے جس میں پانچ یا پانچ سے زائد ڈاکو ڈکیتی کی واردات کریں کوئی پرانی بات نہیں ہم کر رہا جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ترتالیس فیصد کرائم ریٹ نیچے آ گیا ہے جو حکومت مجودہ حکومت کے منظور نظر ڈی اے جی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ترتالیس فیصد کرائم ریٹ کم آیا ہوا ہے اسی میں تین سو پچانویں کی دو بڑی وارداتیں ہوئیں اچھا تین سو پچانویں کی واردات جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ وہ لوگ پانچ افراد پانچ ڈاکو ہوں یا پانچ سے زیادہ ہوں تو تین سو پچانویں کی ڈکیتی کی واردات جو ہے اس میں وہ ہوتی ہے دوسری جانب اسی ڈکیتی کی واردات کے دوران جب اس گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے تو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز نے دیکھا کہ دروازے گھر کے کھلے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پہ دیکھنے کے مشکوک حالات ان کو نظر آئے جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو یقیناً دو سیکیورٹی گارڈ تھے اور واردات کرنے والے پانچ تھے ان سیکیورٹی گارڈز کو بھی جو ہے وہ یرگمال بنا لیا گیا ناصیب یرگمال بنایا گیا بلکہ ان کے پاس دونوں کے پاس اپنا ایک ویپن تھا جو یقیناً سیکیورٹی والوں کے پاس جو ہوتے ہیں وہ ان کے ویپن جو ہے جاتی دفعہ ڈاکو وہ بھی ساتھ لے گئے یہ تین سو بچانوے کی واردات ہے جس طرح سے ہمیں مدسر بھی بتا رہے تھے کہ لاہور شہر میں کسی دور میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ تین سو بانوے کی اگر کوئی واردات ہوتی تھی تو مطلقہ ایسے چو جو ہے وہ بڑی مشکل سے تین سو بانوے کی ایف آئی آر درج کرتا تھا کرائم کا ریٹ اور کرائم کا گراف اتنا اوپر گیا ہے کہ اب تین سو بچانوے کی ایک یا دو ہفتے کے دوران دو وارداتیں جو ہیں ہوئی ہیں اور اس کی ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی ایف آئی آر درج ہونا نہیں چاہیے تھی ان کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی لیکن یہ اس گراف کو جس کو پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بہت نیچے آ گیا اس کو موہ چڑھا رہا ہے یہ دو تین سو پچانوے کی جو وارداتیں ہیں اس کا عمل اچھا مدصر یہ بتائیں کہ ہم نے بہت سارے پروگرامز اس سے پہلے بھی کیے لوگ اس بات کا بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور حربت آپ یہ بتائیے کہ اتنے سوشل ایشیوز جب سامنے آتے ہیں تو کیا تمام لوگ ڈاکو بن جاتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ بے روزگاری بھی ہے سوشل ایشیوز بھی ہیں تو کیا جن لوگوں کو مہنگائی تنگ کرتی ہے جن لوگوں کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے تمام ڈاکو بن جاتے ہیں نہیں اس میں میں نے ابھی بھی یہ بات میں نے ابھی ریسیٹلی اس پہ ریسرچ کی ہے وہی ڈاکو بار بار آ رہے ہیں جو ایک دفعہ چلانوں کے جیل میں جاتے ہیں دوبارہ پھر وہ جیل سے آتے ہیں دوبارہ وہ کریمنل گینگ ہی ہیں ریکارڈ یافتہ ہی ہیں نئے گینگ بہت کام آ رہے ہیں